بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ سفارتی معاملات اور جو میشت کے معاملات ہیں ان کے پر توجہ دی اور آتے ساتھی انہیں دورے کیا ہے پہلا انہیں دورہ کیا پھر سعودی عرب کا پھر یو ای کا پھر لندن کا انگلن کا پھر انہیں سعودی عرب یو ای کا دورہ کیا اور اب ایک بار پھر سے ان کے جانب سے دورہ کیا کیا ہے اور اس دورے میں عمران خان سے متعلق بہت اہمترین فیقام دیا گیا ہے اور عمران خان کی رہائی کے بدلے عمران خان کی ازادی کے بدلے اتنی بڑی پیشکش اتنی بڑی آفر کی گئی ہے کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور یہ اہمترین انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس لئے آپ نے پورے معاملے کو سمجھنا ہے لیکن عمران خان کو تو پچھلے تقریبا کوئی چار مہینے سے اب جیل میں رکھا ہوا ہے پابندے سلاسل کیا ہوا ہے اور عمران خان کے ابھی تک باہر آنے کے چانسز نظر نہیں آرہی ہے لیکن جو پبلک پریشر ہے جو انٹرنیشنل پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اضافہ ہونا ہے کیونکہ الیکشن بلکل سر پر آتے جا رہے ہیں الیکشن آٹھ پروری دوہزار چوبیس کو ہونے ہیں اور اس سے پہلے پہلے اگر پاکستان میں تمام لیڈران کو تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول عمران خان لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ملتی تو الیکشن کے اوپر انتخابات کے اوپر بہت بڑا سوالی انشان پیدا ہو جانا ہے عمران خان کو جہاں پر عوام کی بہت بڑی اتعداد سپورٹ کرتی ہے پچیس کروڑ عوام میں عمران خان کی جو مقبولیت کا گراف ہے وہ تقریبا کوئی سیونٹی ایٹی پرسنٹ ہے ساتھی ساتھ عمران خان کو انٹرنیشنل طاقتوں کے اہم ترین ممالک کے سربرہان وہ بھی سپورٹ اور حمایت کرتے ہیں اور اس میں جو سب سے بڑا نام آتا ہے وہ سعودی عرب کے بعد یو اے ای کا ہے یو اے ای نے بھی جب عمران خان کے خلاف رجیم چینج آپریسن کیا گیا عمران خان کے خلاف سازش کی گئی عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا تو یو اے ای نے بھی اس بارے میں وہاں کے صحابیوں نے وہاں کے تجزیہ نگاروں نے وہاں کے اخبارات نے ٹی وی چانلز نے بڑا سخت رد عمل دیا تھا اور اب اہم ترین پیغام ایک بار پھر سے پاکستان کے آرمی شیف سپہ سالار جرنل آسمانیر کو دیا گیا جرنل آسمانیر ایسے موقع پر یو اے ای کے دورے پر پہنچے ہیں جہاں پر پاکستان کے حالات و واقعات کابو سے باہر ہیں آپ جو کنچول ہیں کنچول نہیں ہو پا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے عمران خان کو تو جیل میں رکھا ہوا ہے نواز شریف کو پاکستان بلا لیا نواز شریف کو پاکستان بلا کے این ارو بھی دے دیا اس کے کیسز بھی ماف کرتے اس کو یہاں پر پروٹوکال بھی مل گیا اور اس کے لیے پوری کیمپین چلائی جاری ہے کہ وہ چوتی بار وزریعاصم بننے جارہا ہے حالانکہ یہ آئین اور قانون کی روح کے بھی خلاف ہے اور جمہوریت کی روح کے بھی خلاف ہے کہ ابھی الیکشن تو ہوئے نہیں انتخابات تو ہوئے نہیں تو اس کا فیصلہ کہاں ہو گیا کہ نواز شریف چوتھی بار وزریعاصم بننے کا یہ سراسر آئین کے قانون کے اور جمہوریت کی روح کے خلاف ہے خیر نواز شریف آ گیا پاکستان عمران خان پابند سلاسل ہے اور آصف علی زداری اور بلاول بھٹو وہ دبائی میں موجود ہیں اب آپ نے یہ کنیکشن سمجھنا ہے آرمی چیف بھی دبائی میں موجود ہیں آصف علی زداری بلاول بھٹو بھی پہنچے ہوئے ہیں دبائی کے اندر اور وہاں پر انہوں نے وہاں پر انوار اللہ کاکڑ نگران وزریعاصم بھی موجود ہیں اور انہوں نے شیخ زید الناہیان کے ساتھ بڑی اہم ترین ملاقات کی ہے اب اس میں عمران خان کی رہائی سے مطلق عمران خان کی ازادی سے مطلق عمران خان کی حالات و باقیات سے مطلق بریفنگ دی گئی پوچھا گیا اور ایک پیشکش کی کہی ہے جو تقریباً سو ارب ڈالرز کی ہے پیشکش یہ ہے کہ پاکستان کے آپ نے حالات و واقعات کو ٹھیک کرنا ہے پاکستان کے جو سیاسی معاملات ہیں جو پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے جو پاکستان کے اندر سیاسی افرات افری اور انتشار اور خلف اشار ہے اس کو ختم کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ کا معاشی استحکام جڑا ہوا ہے ایک مرتبہ آپ جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کر دیں ایک مرتبہ آپ سیاسی عدم استحکام کا خاتمہ کر دیں تو جو معاشی عدم استحکام ہے وہ خطبہ خطبہ ختم ہو جائے گا اور یو ای نے اس بات کی پیشکش کی آفر کی کہ آپ عمران خان کو بھی رہا کریں عمران خان کو بھی جیل سے باہر نکالیں الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے تاریخ آ چکی ہے آج فروری دوہزار چوبیس کو انتخابات ہونے ہیں عمران خان کو بھی آپ میدان میں اتاریں جس طرح سے نماز شریف اور آسفل ازاداری میدان میں اترے ہیں بلکل اسی طریقے سے عمران خان کو بھی میدان میں اتاریں اور تمام لوگوں کو شرکت کا موقع دیا جائے اور جس کو بھی عوام منتخب کرتی ہے عوام الیکٹ کرتی ہے عوام بورت دیتی ہے عوام اپنی سپورٹ اور حمایت دیتی ہے اس کو حکومت کرنے کا موقع دیا جائے اور پانچ سال تک اس حکومت کو نہ چڑھا جائے اور جو پالیسی ہے جو آپ کی اکنامک پالیسی اور ساتھ میں جو سیاسی پالیسی ہے اس کا ایک تسلسل قائم کیا جائے اس کا ایک تسلسل برقرار رکھا جائے تاکہ پاکستان میں سٹیبلیٹی آ سکے اور یو اے کے صدر شیخ زید النہیان نے کہا ہے کہ آپ حکومت بنا لیں وہاں پر پاکستان میں اتخابات کے بعد ہم آپ کو اربوں ڈالرز کی انویسمنٹ کی گارنٹی دیتے دیکھیں یہ گارنٹی نواز شریف وہاں پر پہنچا تھا یو اے نے نواز شریف کے ساتھ گارنٹی تو دور کی بات ہے ملاقات سے بھی انکار کر دیا تھا اور اسی طریقے سے محمد بن سلمان نے بھی نواز شریف کے ساتھ ملاقات سے انکار کر دیا تھا لیکن اب جرنل آسف منیر ایکٹیو ہیں وہ وہاں پر پہنچے ہیں تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ نواز شریف تو فارغ ہے اور وہاں پر اب آسف علی زہداری بھی دبائی میں موجود ہے تو وہاں پر ایک ملاقات یہ بھی ہو سکتی ہے تو جو نواز شریف سے مطلق جو تاثر ہے پرسپسن ہے یا نواز شریف سے مطلق یہاں پر ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ نواز شریف تو چوتھی بار بجریازم بن رہا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی بڑی اس کو حمایت اور سپورٹ ہے اس سارا کا سارا بیانیاں اور وہ سب کچھ تو فارغ ہو گیا کیونکہ اب جرنل آسف منیر اتنی آسانی کے ساتھ ایسی حکومت جو کہ نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہے نواز شریف کا ماضی ہے اس طرح کی حکومت جو کہ ہمیشہ نواز شریف کی حکومت جو کہ پنگا لیتی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ تو قابل قبول نہیں ہوگی کیونکہ اب آرمی شیف تمام چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں وہ گارنٹیاں لے رہے ہیں پیسہ لے کر آ رہے ہیں اس کے لیے جو سوٹیبل آدمی ہے جو مناسب آدمی ہے جو اس پورے سٹرکشر میں یا اس پورے فارملے کے اندر فٹ بیٹھتا ہے وہ ہے عمران خان اسی وجہ سے یو ای نے عمران خان کا ذکر پہلے کیا ہے کہ عمران خان کو شرکت کا ماخت کیا جائے کیونکہ ان کو بھی پتا ہے کہ عمران خان ایک مرتبہ انتخابات میں آ گیا تو وہ جیت جانا ہے اور اس کے ساتھ ہی سو ارب ڈالرز کی انویسٹمنٹ پاکستان میں عمران خان کی حکومت میں آنی ہے موسیقی موسیقی